بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پنڈی اسلام آباد کی عوام پورے پاکستان کی عوام ترنول کی عوام اور بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں بائیس اگا شام چار بجے موبائل بھی یہ بند کر سکتے ہیں سگنل بھی یہ بند کر سکتے ہیں راستے بھی یہ بند کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ہر حال میں ترنول چوب پہنچنا ہے چار بجے یہ جنگ صرف عمران حان کی رہائی کی جنگ نہیں ہے یہ اس نجائز حکومت جو مہنگائی کی ذمہ دار ہے یہ اس سے نجات کی بھی جنگ ہے عمران خان کو بھی رہا کروائیں گے اس نجائز حکومت سے چھٹکارہ بھی پائیں گے جس نے غریب کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے انشاءاللہ اس فارم فورٹی سیون کی جنلی دو نمبر حکومت سے چھٹکارہ پانے کا وقت آ چکا ہے آپ نے بائیس اگاست شام چار بجے راستے بندھوں سگنل بندھوں فون بندھوں تحریکی انصاف کسی بھی قیمت پر اس جلسے کو کال آف نہیں کرے گی کینسل نہیں کرے گی ختم نہیں کرے گی اگر ہمیں یہ مارنا چاہتے ہیں ہم مرنے کے لئے آ رہے ہیں ہم کفن پہن کے آئیں گے ہمارے جنازے بھی وہی پہ آنگے لیکن جلسہ انشاءاللہ کر کے رہیں گے نہ ہم ان کی گولیوں سے ڈرتے ہیں نہ ہم ان کی گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں نہ ہم ان کے پرچوں سے ڈرتے ہیں یہ جس طرح ہم پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں کریں کل ہم سینوں پہ گولیاں کھانے کے لئے آ رہے ہیں ہمیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم آو گے تو ہم تمہیں گولیاں ماریں گے کتنے لوگوں کو گولیاں مارو گے کل پچیس لاکھ عمران خان کے دیوانے نکلیں گے میں اپنی طرف سے وسیعت کر کے جا رہا ہوں اگر جنرل نے مجھے کل شہید بھی کر دیا میرے جنازے کو وہاں پہ رکھ کے آپ نے جلسہ ضرور کرنا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کی نسلوں کو بچانا ہے یہ آپ کے لیڈر میرے لیڈر پوری دنیا کے سب سے بڑے امتے مسلمہ کے لیڈر عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جیل میں یہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ہم ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے ایک بھٹو قوم ضائع کر چکی ہیں لیکن اب عمران خان کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہمارا جلسہ پرامن ہے ہم پرامن طریقے سے آئیں گے اگر آپ کو کوئی شخص توڑ ہم اس سے بالکل علیتگی کا اظہار کرتے ہیں اس کی ویڈیو بنائیں اس کو گرفتار کریں خود پکڑیں اور پولیس کے حوالے کریں ہمارا پرامن سیاسی جلسہ ہے اور تم نے جو دفعہ ایک سو چوالیس لگائی ہے اس کے ایک ہزار چوالیس ٹکڑے بھی کریں گے اور عوام کل دفعہ آٹھ سو چار اسلام آدھ میں لگائے گی شکریہ